اچھا وہ خیزر کو شوق ہو رہا تھا انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ باتیں سننے کا تو میں بتا دوں یہ خام خواہ یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو پتا نہیں ہے بچاروں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے سب کو مجھے بھی جب نہیں تھا پتا نا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں کلام کر سکتا ہے کسی سے تو میں بھی یہ سمجھتا تھا میں بقاعدہ اپنے گھر والوں کو دکھا رہا ہوتا تھا اللہ گواہ ہے کہ یہ دیکھو یہ اس بندے کا چینل ہے تو یہ لگتا ہے کہ کسی فتنے میں پڑھا ہوا ہے تو لگتا نہیں ہے اس کے سٹائل سے کہ یہ جھوٹ ہو رہا ہے لیکن میں بھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہوں تو وہ جو جو میں باتیں کرتا تھا وہ تو میں اب ریپیٹ نہیں کر سکتا لیکن میں بقاعدہ اپنے گھر والوں کو کہتا تھا کہ یہ نہیں دیکھنا نہیں وہ ان دنوں وہ صرف پکچر ہی نہیں وہ ایک سوشل میڈیا پر پرانی سی سٹوڈیو والی پکچر وہ چلتی تھی وہ شاید دیکھی تھی ہاں وہ شاید دیکھی تو باقی اصل میں یہ جو دھاڑی پہ لوگ تنقید کرتے ہیں اصل میں تھوڑا سا میں ہو جاتا ہے نا یہ نیکی کا گمنٹ بڑی بری چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو نا وہ پتہ نہیں کسی بزرگ کا کول ہے نا کہ بعض وقت انسان کی نیکی اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہے اور اس کسی کا گناہ اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے کہ انسان ہے وہ نیکی کر کے گمنٹ کرے جی مجھے بڑا پتہ ہے میں بڑا کچھ ہوں تو تکبر میں آ گیا نا تو تکبر تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے یہ شرک ایک تو شرک ہے شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک چھرانا تکبر کیا ہے ناؤزباللہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک چھرانا استغفراللہ سمجھ رہے ہیں شرک سے بھی آگے نکل جاتا ہے بندہ ناؤزباللہ امزاللہ کتنی بڑی چیزیں تو نیکی کا تکبر یہ انسان کو جنم میں پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کے گمنٹ سے تکبر سے معافہ بچائے اور بعض وقت انسان سے کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ساری عمر ریگریٹ میں رہتا ہے اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے اور اسی آجزی انکساری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اچھا انسان کا معاملہ بھی یہی ہے مزے کی بات دیکھیں کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو پہلے کون تھا ابلیس ابلیس کو کیا تھا اپنی نیکی کا گمنٹ تھا نا اتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے ہماری اگزسٹنس ہی اسی اصول پہ ہے کہ اس کو نیکی کا گمنٹ تھا کہ میں جن ہوتے ہوئے فرشتوں میں شامل ہو گیا ہوں اور اس کو اپنی ذات پات کا گمنٹ تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں میری تو نسل بڑی وہ آلہ ہے انسان سے کیا ہوا تھا انسان سے غلطی ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا خود سکھائی ہم سے اپنی جانوں کے اوپر ظلم ہو گیا ہے اور اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہمارے اوپر رحمت نہیں کرے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم خسارے میں پڑ جائیں گے نقصان میں ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا اور انسان کی یہ عاجزی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک انشاءاللہ اوورال انسانوں کی جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقامتہ فرما ہے لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے کسی دوسرے نبی کے ساتھ بھی کمپیئر نہ کرو یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی میرا مقابلہ نہ کرو عاجزی کی مثال دیکھیں بادشاہوں کے بادشاہیں تمام مخلوقات میں افضل ترین لیکن سوتے کے طرح چٹائی کے اوپر کے جسم کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں عاجزی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کیے ہوئے آپ کی تو ساری گلتی ہیں اول تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں لیکن آپ کا تو سب کچھ معاف ہے تو پھر بھی آپ ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں اس قطر روتے ہیں گرگڑاتے ہیں فرمایا کہ میں کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہم میرے میں نے اگر داڑی رکھی ہوئی ہے میں جج کروں کہ جی یہ کیسے جی یہ کیسے ان کو کیسے خواب آ رہے ہیں ان سے کیسے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے ان کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سو دفع زیارت ہو گئی بھئی نعوذ باللہ کہ مجھے گھمنڈ ہو رہا کہ مجھے ہونی چاہیے تھی میں زیادہ نہیں کوئی نعوذ باللہ مجھے گھمنڈ ہو رہا کہ میں کمیشل وار پہنتا ہوں انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی کیا پتا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں کیا رکھا اور یہ ہمیں پتا نہیں ہے چیزوں کا ہم سوچے سمجھے بغیر بس بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ قاسم بھئی کی مزاج کا آپ کو بتا ہے وہ ذرا اور طرح گئے ہیں یعنی کہ جیسے ہمارا اربن لائف سٹائل میں کوئی بھی ایک شخص ہوتا ہے اس طرح سے تو والد صاحب ان کے دندار تھے وہ بتاتے ہیں مطلب خود بھی دندار ہی ہیں لیکن والد صاحب زیادہ تھے جیسے داڑی وغیرہ رکھی ہوئی تھی باقی اس طرح کے معاملات ہیں تبلیغ وغیرہ میں جانا اس طرح تو ان کا تھوڑا سا جیسے ہمارے ہوتا ہے نیکس جنریشن تھوڑی سی یعنی وہ سب کو سب کچھ لے کر ساتھ چلنا چاہتی اس طرح تو وہ قاسم بھئی ڈریم میں اللہ تعالیٰ سے وہ مجھے سے یہ الفاظ یاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا میں بے شیم آفت میں کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ یہ کیا ہے یا کچھ اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتا ہے کہ قاسم میں نے تجھے بزرگی عطا کی ہے داڑی اللہ کیا مسئلہ ہے داڑی آج چھوڑ دیں داڑی نکل آئے گی یہ کونسا مسئلہ ہے آپ جاج کر رہے ہیں داڑی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یسلی اللہ فی اللہ علیہ کسی کا رکھا ہے تو والد تو اس کے اندر کمیاں کتائیاں کتنی ہوں گی یہ سوچیں جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یسلی اللہ فی اللہ اس کی اصلاح ہونی ہے ایک رات میں تو کچھ نہ کچھ تو ہو گئی نا جس کی اصلاح ہونی ہے یسلی اللہ فی اللہ تو اسی طرح اب وہ سادگی ہے دیکھیں کہ ان کے ڈریمز میں بڑے پروپر سگنلز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام وردی ہے وہ یعنی بڑی انٹرسٹنگ ایک دو چیزیں تھیں میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو ایک تو یہ والی بات تھی دھاڑی والی ہاں یاد آ گیا یاد آ گیا وہ اب یہ میں بتاؤں گا تو پھر بھائی جو لوگ سنیں گے بھی نا بعد میں مجھے پتہ آپ نے ایسی پبلش کر دینی ہے اپنے جو یہ کمنٹس کے گھوڑے ہیں نا اور مزاک اڑانے والا اس کو ذرا لگام میں دیں جو بات اگر حق ہے نا وہ ویسی ہو گئی تو بھائی اور کچھ ہو نا وہ آپ گئے اگر آپ نے کوئی ایسے غلط بات مو سے نکال دی مزاک اڑا دیا مزاک تو اللہ اللہ کو کافر کا اڑانا بھی پسند نہیں ہے کافر کو آپ قتل کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے اوپر تلہار اٹھائے مزاک نہیں اڑا سکتے اگر وہ جنگ میں آپ کے اوپر ویسی خام بھانی کسی کو جا کے قتل کر دینا اللہ اللہ تعالیٰ ماف کرے تو ہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہاں پہ بقاعدہ پھر وہ قاسم بھی کو دریم قاسم بھی دریم میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نا وہ بقاعدہ باغ بنواتے ہیں ایک اچھی تیاری ہوتی ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دجال کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے جب دجال آجکہ ہوتا ہے تو قاسم بھی اور دجال کی اب جنگ ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے یہ یوٹیوب پہ ان کے پڑے میں ہے سارے ڈریمز ڈیٹیل میں لیکن اس کی نٹی گریٹی ہے نا وہ اب بان ٹو بان جب کنورسیشن ہوتی ہے تو پھر پتا چلتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دجال کی نا لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کبھی دجال یہ ان کو نیچے گرہ لے تو اوپر سے مار رہا ہے کبھی یہ دجال کے پر حملہ کر رہے ہیں فائنلی ایسے ہوتا ہے کہ اسی طرح اسی اثنا میں نا قاسم بھی کو پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لا رہے ہیں تو وہ دو فرشتوں کے کندوں کے اوپر اپنے بازو رکھ کر ایسے آسمان سے تشریف لا رہے ہوتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں اب قاسم بھی کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی محفوظ جگہ پر رکھے ہوتے ہیں جو ہم دعا نہیں کرتے ہیں اللہ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں وہ فیزیکل پناہ ہوتی ہے فیزیکل کوئی جگہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوتا ہے دجال وہاں جا ہی نہیں سکتا پہنچ ہی نہیں سکتا باقی جگہوں پہ وہ پھیلاتا ہے لیکن قاسم بھی صرف خود جا کر اسے جو بھی لڑائی اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہوتا ہے جان لڑائی کرتے ہیں اور ہاں یہ کچھ لوگوں کو پناہ ملی ہوتی ہے باقی عام لوگ جو ہوتے ہیں جو اس ایکسکلوسیو پناہ میں نہیں جا سکے شاید اولین ساتھی ہوں کون لوگوں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن بہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نام دیے جاتے ہیں سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں صرف وہی وہاں ہو سکتے ہیں اس پناہ میں اور کوئی نہیں ہو سکتے ہیں تو سمجھ آرہی ہے نامزہ تو وہ ایکسکلوسیو لوگ تو پھر قاسم بھی نا وہاں جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل کنوینس لی ہوتی ہے بہت ہائی سپیڈ ٹرین ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پہلے بتایا اس چیز کو سمجھا ہے کہ وہ تکنالوجیکل ریولوشن کا کلائمیکس ہوتا ہے اس کے بعد دجال آتا ہے یعنی تکنالوجی جتنی پیک پہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں بہت ہی فیچرسٹک قسم کی وہ ہوتی تو شاید اس کی بچیوئی وہ ٹرین ہو تو وہ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ وہ ٹریک بھی چل رہا ہے ٹرین بھی چل رہی ہے نیچے سے زمین بھی چل رہی ہے کچھ اس طرح کی نا انتہائی فاسٹ قسم کی ہوتی ہے تو وہ ایسٹ میں کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں سے پھر وہ جاتے ہیں اس سائیڈ پہ میڈل ایسٹ میں کسی جگہ پہ جہاں پہ میں ان کے ڈریمز کے پرسپیکٹیف سے بتا رہا ہوں اس لیے میں حدیث میں تو آیا ہے نا کہ دمشق کے پاس ایک منار پہ اور سفید منار ہو گئے لیکن میں ان کے ڈریمز کے پرسپیکٹیف سے بتا رہا ہوں کہ ہیں وہی باتیں لیکن اللہ تعالیٰ انڈریمز میں جس طریقے سے دکھائیں گے میں وہ بتا رہا ہوں تو خیر وہ پھر وہاں سے ان لوگوں کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں اچھا اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بترتے ہیں پھر دجال قتل ہو جاتا ہے تو جب دجال قتل ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ قاسم بھئی کو بتاتا ہے قاسم بھئی کو آواز آتی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ قاسم جلدی گھر پہنچو یا جوج ما جوج کھل گئے ہیں حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب عزتی صلی اللہ علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں دجال کو تو اللہ تعالیٰ عزتی صلی اللہ علیہ السلام کو وہی فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ایسی مخلوق کو کھول دیا ہے جس کے اوپر جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے تو اینیویز سیم چیزیں ہیں ان کو وہ پرسپیکٹیو ہے نا تو حضرت عزتی صلی اللہ علیہ السلام کو وہ پرسپیکٹیو ہوگا جو حدیث میں آنے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قاسم جلدی گھر پہنچو یا جوج ما جوج کھل گئے تو قاسم بھی بھاگ کے پھر ادھر جاتے ہیں اس کی طرف یعنی وہاں گھر ہوتا ہوگا یا جو بھی پناہ میں جو لوگ ہیں وہاں سے پھر ان لوگوں کو اس ٹرین میں بٹھاتے ہیں اور وہاں آنا ہوتا ہے جہاں پہ حضرت عزتی صلی اللہ علیہ السلام موجود ہے یہاں پہ پھر وہ نماز والا واقعہ ہوتا ہے میں اس لئے یہ سارا کنٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ غلون فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اب یہ سنیں اور دیکھ لیں اگر یہ بات ایسے بنائی نہیں جا سکتی اگر یہ سچ ہوا جو کہ مجھے پتا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ بلکل ایسے ہی سچ ہے کہ جیسے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے گفتگو کا بلکل ایسے ہی سچ ہے جیسے آج سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں غروب ہوا بلکل ایسے ہی سچ ہے جیسے دنیا اور ساری کائنات کا نظام اللہ تعالی چلا رہا ہے بلکل ایسے ہی سچ ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے تو تو پھر بہرحال فجر کا فجر غالبا یا غالبا فجر کا ہی ٹائم ہوتا ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں قاسم بھئی بھی موجود ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قاسم بھئی کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو قاسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں قاسم آپ پڑھاؤ تو قاسم بھئی پھر جیسے ہوتا ہے اکثر ہم کوئی دو لوگوں نے نماز پڑھانی ہو تو کوئی معزز میمان ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ آپ پڑھالیں تو وہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے فائنلی دونوں ایگری اس سے کرتے ہیں کہ قاسم بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایک شرط پر میں آج پڑھاؤں گا شرط تو غلط لفظ ہے یعنی ایک کنڈیشن پر میں آج پڑھاؤں گا کہ آئندہ ساری نمازیں آپ پڑھائیں گے تو پھر قاسم بھئی نماز پڑھاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور پھر باقی ساری نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ڈریم ہے یہ جو میں آپ کو کہتا رہا ہے اچھا قاسم بھئی کوئی ان باتوں کا اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ امام عادی کی نشانی ہے ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا انہوں نے سٹیڈی نہیں کیا اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ ہمیں بتاتے ہی نا یہ ڈریم جہاں پہ امام عادی کا وائڈ ہے نا وہاں تو وہ گول کر جاتے ہیں نا اکثر چھپا لیتے ہیں خیر پتہ تو ہمیں پھر بھی چل جاتا ہے کسی ایک سے دو سے شیئر کر دی بہت کوئی دستراس سے شیئر کر دی تو ہاں اللہ تعالی سکھا رہا ہے نا لیکن وہ جیسے ہمارا ایک کونسپٹ ہے کہ بدرستے سے پڑھا ہو قرآن عدیث کا علم اور تفسیر پڑھی وہ بھلا نہیں ہے لیکن جو چیز جو پرسپیکٹف اب لوگ ہمارے ہمیں کہتے ہیں یہ بحمت قاسم علی بات نہ کیا کرو باقی ساری تمہاری باتیں ٹھیک ہیں او بھائی مجھے آئی کہاں سے ہیں ساری حدیث میں جو ٹائم لائن کنیکشن ہے نا وہ ڈریمز میں ایکسپلینڈ ہے اسی لیے جب لوگ ہمارا پرسپیکٹف دیکھتے ہیں سنتے ہیں نا کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا ایسے یا جوج ماجو جائیں گے ایسے تیس سال سے نام آئیں گے غزوائند ایسے ہوگا غزوائند کی قیدت یہ کرے گا غزوائند اس لیے ایک ایک چیز جب ہم ایکسپلینڈ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو لگتے ہیں کہ یہ تو ایسے بلکل بلوکس جکسہ پوزل اپنی جگہ پہ بیٹھ رہے کہ یہ کتنے زبردست طریقے سے بتا رہے ہیں ہم تھوڑی بتا رہی ہوتے ہیں میں نے تو جو کازم بی کی ڈریمز کے مطابق یعنی جو ایک پوری پکچر اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے میں تو وہ بتا رہا ہوتا ہوں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو بڑا مجھے کوئی نالج نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ تھوڑی بہت حدیث وغیرہ اس حساب سے دیکھی ہوئی ہیں کوئی آئیڈیا ہے اللہ کی توفیق سے اکیڈمک بیگراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ایک اکیڈمک انٹلیکچول انداز ہوتا ہے کبھی کبھار بتانے کا تو لوگوں کو لگتا ہے بڑا پتہ ہے اصل میں تو وہ ہے نالج جو اللہ تعالیٰ آج کے دور میں کرنٹ اپ ٹو ڈیٹ نالج دے رہا ہے کازم بھئی کو تو خیر وہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ان مسلمانوں سے لیکن وہ چند لوگ ہوتے ہیں باقی دنیا ساری ختم ہو چکی ہوتی ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دجال کے ساتھ جنگ کرتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دجال صرف محفوظ رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا اور کچھ وہ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دجال کو خدا مان لیا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب دجال قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں توبہ اللہ سے اب توبہ کدھر ہو نہیں توبہ کے دروازہ تو حدیث میں ہے کہ جب دجال آگیا توبہ کے دروازہ بن جو جہاں ہے جیسے ہے جیدھر ہے بسی جس نے دجال کو ایک دفعہ مان لیا ہے اس کے لئے کوئی توبہ نہیں ہے تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے سے انکار کر رہتا ہے یاجوج مجوج کو پھر کھولتا ہے اور یاجوج مجوج پھر ان سب کا قلعہ کما کر کے نشت اور نابوت کر کے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں دنیا میں کوئی باتی نہیں ہوتی بس وہی مدودے چند سو چند ہزار لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قصن بے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پھر وہاں سے جب یاجوج مجوج آتے ہیں تو وہ پہاڑوں میں کہیں چلے جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ کوئی دور مہتا ہے پھر جب یاجوج مجوج ختم ہو جاتے ہیں پھر زمین کو بھی صاف کر دیا جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں باقی زندگی وہاں گزارتے ہیں تو خیر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ان چیزوں کا تھوڑا سا پتا نہیں ہے تو اس لیے ایک دم کسی کنکلوئین پہ پہنچنے سے بہتر ہے تھوڑا سا سوچ لیں پوچھ لیں سٹڈی کر لیں کوئی چھوٹی بات ہے صحابہ کے لئے تھا ہلکے ہو یا بوجل نکلو اللہ کے رستے میں غریب ہو امیر ہو بھوکے ہو پیاسے ہو لباس ہے نہیں ہے گھر ہے نہیں ہے بیوی ہے نہیں ہے بچے ہیں نہیں ہے چھوٹے ہو بڑے ہو بڑے ہو نکلو اللہ کے رستے میں لیکن یہاں پہ کیا ہے صحابہ کو تو یہ نہیں کہا تھا نہیں کہا تھا اس سے زیادہ بڑی بات ہے صحابہ کے درمیان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنیا کے انسانوں کو اتنی سخت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا ہمیں اس سے زیادہ سخت حکم دیا گیا ہے برف پر گسیٹ کے جانا سہرہ میں سے گزر کے جانے سے زیادہ مشکل ہے سہرہ میں اگر آپ کے پاس تھوڑا پانی کچھ کھانے کا سمان ہو ایک سواری ہو تو چانس ہے کہ آپ دوسری طرف نکل جائیں گے لیکن برف میں چاہے آپ کے پاس پانی ہو چاہے آپ کے پاس کھانا ہو نو چانس کہ آپ زندہ دوسری طرف سے نکل جائیں گے سیاچن میں جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں وہ آج کی ٹکنالوجی ہے کہ برف کے بیچ میں انسان کسی نہ کسی حد تک جانے کے قابل ہوا ہے کہ وہ لباس کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ہیٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر پھر آگ اور اس طرح کی چیزوں کا سمان ہوتا ہے ٹکنالوجی ہوتی ہے ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے نارمل ایکوپمنٹ سے بھی آپ نہیں گزر سکتے اس میں سے کوئی ٹرک کو مشین کو گاڑی گزار کے دکھائیں ہیلیکاپٹر ہی گزار کے دکھا دیں جگہ جگہ بیس کیمپ نہ ہو تو ایمپوسیبل ہے اتنی سخت بات ہے بتائیں کسی اور جگہ ہے کہ برف پر گھسٹ کے جانا پڑے تو جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا مزاق بنا لی ہے ہم نے اس کو مزاق نہیں بنانا اس کو مزاق نہیں سمجھنا اور اللہ تعالیٰ سے حق طلب کرنا ہے پہلے سب کذاب آتے رہے سب جھوٹے آتے رہے اپنی طرف سے باتیں بناتے رہے اس لئے ملون ہوئے نشان عبرت بنیں لیکن جو حق بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے رکھتا ہے اس کی مخالفت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیتا ہے تو براہ مربانی تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بولیں اللہ تعالیٰ سے حق طلب کریں اب حق حق کی بنیاد پر نا حق کی بنیاد پر اصل میں ہمارے اندر کا فیصلہ ہو رہا تھا اگر ہم اپنی زندگی میں نفاق پریں منافقت پریں تو ہمیں کیسے حق سمجھ آئے گا اگر ہم اپنی زندگی میں خلوص پر ہیں اللہ تعالیٰ سے خلوص ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری طلب سچی ہے تو پھر ہمیں زیادہ سوچنے سمجھ اتنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو ہی دیکھیں گے ہماری حق ہماری سمجھ میں آ جائے گا میں خود بڑا گناہگار ہوں میں یہ نہیں کہہ دا میں کو بڑا نیک ہوں مجھے خود اتنے مہینے لگے ہیں ظاہر ہے دل میں نفاق بیماریاں سو مسئلے مسائل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کٹ لگائی ہے پھینٹی لگی ہے تھوڑا سا وہ کچھ کام ہوئی ہوں گی چیزیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کچھ سمجھ میں آئیے بات